بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہو جائے گا اور 99% غیر ملکی ممالک جو ہیں غیر ملکی فوج اور غیر ملکی شہری جو ہیں وہ نکل چکے ہیں افغانستان سے اس وقت صرف امریکہ اور فرانس کے کچھ ٹروپس بچے ہیں جو کہ قابل میں ہیں اور وہ آخری دن ان کا شروع ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی اب افغانستان چھوڑ دینا ہے صورتحال اس وقت کیا ہے سب سے زیادہ جان کے لالے کس کو پڑے ہوئے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جی انڈیا کو نمبر ون امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے جی بڑی طاقت ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے متعلق وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نے بلکل ہی دوسری پوزیشن لینی شروع کر دی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے افغانستان میں امریکہ اور طالبان کا مشترقہ مقصد ہوگا یہ امریکی جنرل کہہ رہے ہیں امریکی فوج کے عالی ترین جو جرنیل ہیں وہ بول رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں جنرل مکنزے انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب چونکہ افغانستان سے ہم ایک واحدے کے تحت جا رہے ہیں اور اب اصل جو خطرہ ہے وہ ہے دائش سے اور دیگر شدت پسند گروپوں کے ساتھ اور اس لیے اب ہم مل کر مشترقہ کاروائی کریں گے لیکن طالبان نے کیا کہا ہے طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کی کاروائی کی اجازت نہیں دیں گے ہم خود اپنی پوزیشن سبھال سکتے ہیں اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور یہ جو دائش وائش کا معاملہ ہے افغان طالبان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ اب ہم پہ چھوڑ دیں ہم ان کا صفایہ کر سکتے ہیں پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اور دوبارہ اکتیسے گست کے بعد ڈرون حملہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے اب تازہ ترین پوزیشن کیا ہے انڈیا کا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو جان کے لالے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ باقی تو سارے سیٹھ ہو رہے ہیں آہ تمام ممالک کون کون سے ممالک افغانستان میں جیسے ہی نئی حکومت آئے گی افغان طالبان اپنی نئی حکومت کا اعلان کریں گے جو پہلے ممالک ہیں تسلیم کرنے والے وہ چائنہ ہے رشیہ ہے پاکستان ہے ایران ہے روس ہے چائنہ رشیہ ایران پاکستان یہ چار ممالک تو موجود ہیں اور اس کے بعد ترکی ترکی کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے اور جو لیٹسٹ خبر آئی ہے جی برطانیہ نے پیشکش کی ہے برطانیہ نے بھی یہ انڈیا دے دیا ہے افغان طالبان کو کہ وہ بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بشرت ہے کہ اکتیس اگست کے بعد بھی جو ان کے شہری ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو اکتیس اگست کے بعد بھی ان کا انخلاق جاری رہے اور خواتین اور دیکھر بنیادی انسانی حکوم ان کا خیال رکھا جائے تو وہ اکتیس آہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کا میں آپ کا بتا چکا ہوں کہ پاکستان پاکستان چائنہ رشیہ ایران ترکی ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا چل رہا ہے اور اس کے بدلے میں ترکی بھی ترکی کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ قابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی لینا جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو افغان حکومت کا تسلیم کرنا ہوگا لہٰذا یہ ہو رہا ہے اب انڈیا کیا کر رہا ہے پہلے میں ذرا انڈیا کا بتا دوں انڈیا کی پوزیشن یہ ہے جی کہ ایک مہینے کی ان کی وہ صدارت تھی سلامتی کونسل کی وہ بھی ختم ہو گئی وہ بھی آج آخری دن ہے تو ٹائن ٹائن فش اور ان ایک مہینے کی وہ ایک دن کا وزیر اللہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ ایک مہینے کی جو صدارت تھی ان کے پاس انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور اس ایک مہینے میں سب کچھ الٹا کے رکھ دیں گے اور افغانستان سے متعلق ایسی قرارداد سلامتی کونسل سے منظور کروا لیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک مہینہ میں دو اجلاس انہوں نے بلوائے اور پہلے اجلاس میں انہوں نے قرارداد جو پاس کی اس میں طالبان کا نام لیا دہشتگردی کے طور پہ لیکن جو دوسری دوسرا اجلاس ہوا ستائیس اگست کو اس کا جو بیان جاری کیا گیا علامیہ جاری کیا گیا اس میں تو طالبان کا ذکر تک نہیں ہے دہشتگردی کو دور کی بات ہے طالبان کا نام بھی نہیں لیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی افغان گروپ یا انفرادی شخص کو دہشتگردوں کی حمایت حاصل حمایت نہیں کرنی چاہیے تو یہ چیزیں اب ڈلی میں جو ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پہ مسئبت پڑی ہوئی ہے اور یہ مسئبت پڑی ہوئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو پس پائی آپ اختیار کر لی پندرہ اگست سے لے کے اب تک وہ کہتے ہیں کہ پس پائی پہ پس پائی آپ کی ہو رہی ہے جس دن سے قابل میں افغان طالبان آئے ہیں افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ پندرہ اگست انڈیا کا یوم آزادی تھا اور افغانستان کا کنٹرول سنبھالا پندرہ اگست کو تو یہ طرح تھوڑا سا مماسلت بھی ذہن میں رکھئے یہ اتفاق نہیں تھی بلکہ یہ کام ایک دن پہلے بھی ہو سکتا تھا ایک دن بعد میں بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا دو دن بعد میں بھی ہو سکتا تھا لیکن پندرہ اگست کو یہ کام کیا گیا افغان طالبان نے یہ کام کیا اور سوچ سمجھ کے کیا اب اب بھارت میں یہ تنقید ہو رہی ہے تنقید الگ ہو رہی ہے جان کے لالے الگ پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کی دال نہیں گلی اور سلامتی کانسل کے بیان پہ یہ جو جس میں طالبان کا ذکر نہیں کیا بلکہ انتہائی پولائٹ ہو گئے ہیں دلی سرکار راجنات سنگھ یہ سب کے سب پولائٹ ہو گئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ برطانیہ یورپی یونین یہ سب اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور ابھی تک اس وقت تک بھی آخری جو جان کیربی کے پریس کانفرنس تھی پینٹاگون کے جو ترجمان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں افغان طالبان کے کمانڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انخلاق کا عمل آج رات ہم مکمل کر لیں گے اور کسی قسم کا کوئی آہ کیا کہنا چاہیے بہت بڑا خطرہ نہیں ہے ہم پیس فلی نکل رہے ہیں تو اگلی جو انڈیا کو جان کے لالے وہ ذرا سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اب طالبان رہنماؤں نے پیش کش کر دیئے انڈیا کو کہ آئیں ہمارے ساتھ اور آکے آپ اپنا سفارت خانہ بھی کھولیں اور تجارت بھی کریں سب کچھ کریں ہمارے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ کس مو سے ہم جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے دلی سرکار جو ہے بی جے پی دوول یہ سارے کے سارے اور ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے تو اب ان کے پاس کون سا راستہ ہے جو باقی بچا ہے دلی سرکار کے پاس اگر ریجنل پلیئر سارے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور پرطانیہ یہ انڈیا دے چکا ہے جورپی یونین یہ انڈیا دے چکا ہے امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نئی افغان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں گے اور مصبت انداز میں آگے بڑھیں گے انڈیا کو کوئی نہیں پوچھ رہا جی اور یہی جو چیز ہے وہ کافی تقلیف تھے ہیں انڈیا کے لیے اور اگلی بات یہ ہے کہ ورکنگ رلیشنشپ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی اچھی ورکنگ رلیشنشپ جا رہی ہے وہ یہ جا رہی ہے کہ اکتیس اگست کے بعد اب طالبان افغان طالبان کی حکومت ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی یہ ذہن میں رکھیے ڈیفیکٹو وہی ہیں گراؤنڈ پہ حکومت تو نہیں کیا لیکن انہوں نے حکومت ابھی اناؤنس نہیں کی کسی ملک نے ابھی تسلیم نہیں کیا لیکن افغان طالبان سو ممالک کو یہ یقین دھیانی کروا رہے ہیں سو ممالک کے ساتھ وہ معاہدہ کر چکے ہیں ایم اویوس ہو چکے ان کے کیا ایم اویوس ہوئے کہ اکتیس اگست کے بعد بھی اگر کوئی غیر ملکی افغانستان میں ہوا یعنی جس کے پاس افغانستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے خواہ وہ سیولین ہے خواہ وہ افغانی ہی ہو تو اسے نہیں روکا جائے گا اکتیس اگست کے بعد بھی اور یہ انخلاق کا عمل ایک نیچرل وے میں چلتا رہے گا یعنی کہ اگر کوئی افغان شہری جو جس کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ ہے وہ برطانی ہیں جرمینی فرانس یورپی یونین نیٹو کسی بھی ملک کا شہری ہے تو اسے روکا نہیں جائے گا یہ ہو گیا جی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ برطانیہ پہ تنقید ہو رہی ہے برطانوی حکومت پہ کہ انہوں نے کافی سارے لوگ جو کہ جانا چاہتے تھے ابھی تک بھی افغانستان میں موجود ہیں تو اس کے لیے ان کو پہلے نکالنا چاہیے تھا لیکن یہ معاہدہ ہو گئے سو ممالک سو ممالک میں کون کون ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سو ممالک میں جناب کوئی ایک آدھ ملک نہیں ہے اس میں یورپی یونین کے تمام ممالک شامل ہیں اس میں نیٹو کے تمام ممالک ہیں امریکہ برطانیہ فرانس چرمنی یہ سب کے سب شامل ہیں اس میں صرف دو ملک نہیں ہے روس اور چائنہ تو قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بات بتائی کہ ہمارا بھی معاہدہ ہو گیا ہے طالبان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں پیسفل ہی ہو رہی ہیں اور امریکی سفارت خانہ جو ہے اس کا عملہ سارے کا سارا جا چکا ہے اور امریکی سفیر جو ہیں انہوں نے آج کسی وقت روانہ ہونا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے دوران ہی یہ ظاہر ہے آہ ریکارڈنگ جب چل رہی ہوگی تو اس وقت تک وہ بھی کو فیصلہ کر چکے ہوں گے لیکن امریکی آہ حکام کے مطابق آج رات زیادہ سفارتی عملہ جا چکا اور صرف امبیسیڈر ہیں روس ویلسن وہ آخری مرحلے میں واپس جائیں گے اور میرا خیال ہے وہ آخری جہاز ہوگا امریکہ کا امریکی ٹروپس کا وہ اس کے ساتھ واپس جائیں گے اور اس طریقے سے کل جو لوگوں کو نکالا گیا وہ ایک لاکھ بائیس ہزار لوگوں کو نکالا گیا اور آخری دن اس میں مزید آپ دو تین ہزار ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں کیا ہوا ہے یہ جو انخلاق عمل آخری جو دو تین دن جب سے یہ حملہ ہوا ہے وہ ہم کر رہے ہیں نا انڈیا انڈیا کہاں کڑا ہے راجنات سنگھ اب وزیر دفاع ان کے امیت شاہد اخر خاموش ہے سین سے ہی غائب ہے جریندر مودی عجید ڈوول بپن راوت سب اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں صرف ایک ہے وہ راجنات سنگھ کو انہوں نے باہر بھیج ہے کہ آپ جا کے کوئی تھوڑا سا کریں ہماری فیس سیننگ وہ اب سارے کا سارا رخ موڑ رہے ہیں افغانستان میں ناکامی ہوئی ہے سب کچھ ہو گیا جو بھی ہے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانی نقصان مالی نقصان سیاسی نقصان سفارتی انڈیا کو ٹھیک ٹھاک مار پڑی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو فرانٹ فوٹ پہ لڑنی سکتا اور اب وہ پروکسی شروع کرے گا ادھر جو گرواریاں ہیں ان کے وہ بھی میرا خیال ان کا دماغ تھوڑا سا ہل گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا احمد مسعود کو کھڑا کریں احمد مسعود کو کھڑا کریں ون میلین ڈالر دیں اور ادھر امراللہ سالک اپنے آپ کو صدارت کے طور پر صدر کے طور پر اعلان کر دیں اور ایک میلین ڈالر ہر مہینے بھیجیں اور اپنے ناکارہ ٹینک احمد مسعود کو دیں پنچ شیر والوں کو تو بس مارا کام ہو گیا اب انڈیا کو اس جب یہ یہ جب انہوں نے بات کی چند گھنٹے کے بعد ایک خبر آئی اور وہ خبر یہ آئی کہ مزار شریف میں پی آئی اے کا جہاز لینڈ کر گیا مزار شریف اے رپورٹ پہ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا ایک وہ کیا کہنا چاہیے سکائل لیب گرا ہوگا ان پہ دلی پہ گر ہے برہدی طور پہ پی آئی اے کا خصوصی تیارہ کہاں لے کے گیا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ڈبلی ایچو کی جانب سے عدویات اور دیگر امدادی سامان لے کے مزار شریف لینڈ کیا ہے اور کسی اور جہاز کو وہاں پہ لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنل فلائٹ مزار شریف اے رپورٹ پہ اتری اور یہ ہے پاکستان کا رول اور پاکستان کا کردار اور یہ ٹرپل سیون بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ جی یہ مزار شریف گیا اور اس پہ دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے اور پاکستان اس انخلاق کے عمل میں اور جو خطرناک بھی ہے سنسیٹیو بھی ہے وہ اس کا حصہ ہے دلی کدھر ہے دلی فرار ہو کے جا چکا ہے تو یہ ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھئے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں اور مزار شریف پہ پہ پہنچ گیا احمد مسود پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں اور شمالی افغانستان کے متعدد رہنما پاکستان میں موجود رہے رابطے ملاقاتیں سب کچھ لیکن نہیں ہے تو وہ صرف نہیں ہے انڈیا اب سلامتی کا انسل کا ایک اور جلاس بلوایا ہے اور یہ میرا خلال آخری جلاس ہوگا اس کے بعد تو جو انڈیا ہے اس کی صدارت ہی ختم ہو جائے گی اور اس کی ہو جائے گی چھٹی ٹائن ٹائن فش آخری دن بھی راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے اور حملہ کیا گیا یعنی کہ خودکش حملہ آوروں کو مارا گیا اس میں امریکہ نے امریکی فورسز نے جو جوابی کاروائی کی اس کے نتیجے میں بچے جہاں بھاک ہوئے اور چھے بچے چلے گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس کام اب لبوں پہ ہے انڈیا میں بات کر رہا تھا انڈیا کے ایک اور بات بھی سن لیں کہ جناب مقبوضہ کشمیر میں اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا اور کالیے کا کیا بنے گا صرف یہی چیز ہے اور اس میں مقبوضہ کشمیر میں اضافی دستے پہنچا دیئے انڈیا نے کیونکہ پہلے جو نو لاکھ ہے آپ اندازہ کریں نو لاکھ پہلے موجود ہے اور اب مزید جو فوجی دستے ہیں بھارتی فوج ہے وہ اتار دی کہ یہ میدان میں لائن آف کنٹرول پہ مقبوضہ وادوی میں پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا زیادہ خوف ان کو پایا جاتا ہے پنچ شیر جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ون میلین آپ دے دیں ڈالر اور افغانی آپ کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے وہ بھی ذرا سن لیں اب یہ پنچ شیر میں طالبان اور مخالف اتحاد مذاکرات جاری ہیں لڑائی نہیں ہو رہی ڈیڈ لاک بھی نہیں ہے اور پیش شرف تو رہی ہے آہستہ آہستہ اور اچھی خبر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ جو اطلاعات ہیں وہ بہت اچھی آ رہی ہیں آہ جنگ بندی لڑائی خون خرابہ نہیں ہو رہا دونوں مذاکراتی ٹی میں بیٹھی ہیں اور بات یہ چل رہی ہے اس پنچ شیر پہ اس احمد مسعود پہ اور جو عمراللہ تو ویسے چھپا ہوئے اس پہ ان کا تقیہ ہے انڈین سرکار کا تو اس کا میں نے آپ کو لیٹسٹ بتا دیا تو جناب آہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی پہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ظلت دیتا ہے تو اس وقت اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ مہو مرکز ہے اور مسلسل مختلف غیر ملکی ٹروپس جو ہیں غیر ملکی افواج وہ کابل سے اسلام آباد پہنچ رہی ہیں نور خان ائرپیس پہ بھی اور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بھی یہاں سے پھر آگے روانہ ہو رہے ہیں تقریبا دو ہزار ایک فگر ہے کس سو اور دوسرا فگر ہے سولہ سو یہ اتنے ٹروپس جو ہیں وہ جا چکے ہیں وایا پاکستان وایا اسلام آباد اور دو دو تین تین دن تک وہ قیام پذیر ہیں اندری کنیکٹنگ فلائٹس اور سپیشل جہاز آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں تو یہ آخری دن ہے انتظار کیجئے کس وقت آخری جہاز کابل ائرپورٹ سے غیر ملکی فوج کا اڑے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی